بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین ویسے بھی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ سپیشلی اگست کے مہینے میں یہ جو دہشت گردی کے واقعات تھے اور لائن آرر کی سٹویشن میں کافی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کافی متاثر ہوا ہے اور سپیشلی جب اگست کے لاس مہینے میں لاس آخری حبتے میں جب ہم نے دیکھا کہ جو بڑی کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے سیویلین اور دونوں سیکیورٹی فورسز کے ٹارگٹس پہ تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ کسی لوکل مقامی یا عام اس کا نہیں ہے اگرچہ اس کی ریسپانسیبیلیٹی مقامی جو تنظیم ہے بلوچ لیبریشن آمی انہیں ایکسپٹ کی اور سیملٹینیسلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں بھی دیشتگردوں کے حملوں میں کافی اصابہ ہوا ہے اسی بیکڈروپ میں جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اور میرے خیال میں کچھ ایسا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے لگ ایسا ہاں آئے کہ ملیٹری ایز اینسٹیٹیوشنز جو ہے اس چیز کو جو ریسپانڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک ایسی ریسپانڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو تریٹس جو امرج ہو رہا ہے جو خطرہ سامنے آ رہا ہے دیشتگرد جو ابھی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان جو کاربائیاں ہیں اس کو موثر انداز سے جو ہے ملٹی فیسٹیٹ جو ہے سائٹ سے اس کو ہینڈل کیا جائے اور جو کرکس آف دی کانفرنس جو تھا یا کور کمانڈر میٹنگ جو آلہ ملیٹری قیادت کا اس کا کرکس یہی تھا کہ پاکستان میں گزشتہ دس پندرہ سالوں سے جو بڑی قربانیوں سے جو ہے جس میں ہمارے سکیورٹی داروں کے آفیسرز جوان پولیس اور عام لوگوں نے بہت قربانیاں دیا اور یہ جو امن ہے اس کو قائم کیا تھا اور دہشتگردوں کو ان کو اپنے پاؤں جمنے نہیں دیا تھا تو یہ جو کامیابی حاصل کی ہے ہزاروں جانے قربان کر کے اور میٹیریل لاسز مطلب ہے کہ بہت زیادہ نقصان یہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ کسی کے جولی میں نہیں رکھ پائیں گے اور ایسے ایڈاٹ کیا جائیں گے جس سے جو ہے اس خطرے کا مکمل جو ہے سفایا کیا جائے گا اب اسی حوالے سے جو جو میں نے کہا کہ ملٹی پریسی صرف نہیں یہ نہیں ہوگا کہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جو جو نان سٹیٹ ایکٹرز جو ٹیررسٹ ہیں ان پہ اٹیک کیا جائے گا ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو پروکسی سے خوابوں ملک کے اندر ہیں ان کے سمپتائیزر سے خوابوں ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہریں ان کو بھی اٹیک کیا جائے گا اسی طرح ملک کے اندر جو لوگ انارکی پیلا رہے ہیں اور مختلف اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں جوڈیشری جو ہے اس کو ملائن کر رہی ہے ملٹری کو ملائن کر رہی ہے پارلیمنٹ کو ملائن کر رہی ہے ان کے خلاب بھی قانون کے دائرے میں موثر اقتامات کیا جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ڈیسیشن لیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز آئی ہے جس کو ہم ڈیجیٹل دہشتگردی کہتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بند آ کے جو ان کے دل میں آ جائے اور لوگوں میں ایک ڈسپونڈنسی کر رہی ہے یا جو ٹیررس نیٹورک سے ان کو ایسا بڑا چلا کے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈوب رہا ہے یا پاکستان ڈوب گیا یا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ختم ہوگے تو یہ جو سائبر سپیس ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کا جو کنسپٹ ابھی سامنے آ رہا ہے کہتے ہیں اس کو موثر انداز سے اقدامات کیے جائیں گے کہ سائبر سیکیورٹی کو جو ہے انشور کرے کہ کوئی بھی جو ملک دشمن اناثر ہے خوابو ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے جو انارکسٹ ہے جو کہ یہ جو ملیشس پروپیگنڈا کرتے ہیں ادھاروں کے خلاف اور لوگوں کو جو ہے مسلیٹ کر رہے ہیں تو ان سے یہ سپیس جو ہے ان کو مہیا نہیں کیا جائے گا اور مکمل ہمارے جو سائبر سپیس ہے اس کو سیکیورٹ کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کے ساتھ جو ہے سپیشلی جہاں پہ لا انفورسمنٹ کی بات آ جاتی ہے جہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو ہنڈر پرسن انشور کیا جائے گا گورنمنٹ کو سپیس ہے تو یہ جو لوگ اڑا رہے ہیں کہ جی فوج یا جرنیلز یا ادھارے جو ہے ان کے درمیان یا حکومت کے درمیان یہ سارے ایک ہیں یہ تو ایک ہو کے چلیں گے اور ساتھ یہ بھی ایکاؤنٹیبیلٹی کے حوالے سے کہ اپنے گھر سے ایکاؤنٹیبیلٹی شروع ہوگی جو جتنا بڑا ہے جو جس کا جو بھی رینگ ہے جو بھی ہے اس کے خلاف جو ہے جو قانون ہے قانون سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہے تو جس نے جو غلطی کی ہے جس قانون کو توڑا ہے اس کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی اور میں اس میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سائنٹ پر اگر ہماری سیکیورٹی ادارے جو ہے ریزولٹ شو کر رہے ہیں سیکریفائیسز کا وہ ہمارے سیویلین لائن فورسمنٹ ہے یا ہمارے جو وہ عام سیکیورٹی ادارے ہیں اگر وہ ایک ریزولٹ شو کر رہے ہیں سیکریفائیسز کر رہے ہیں اور ٹیررس کو ان کے ڈند میں جان کے اٹیک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساتھ ہمارے پولٹیکل ریزولٹ بھی ہونی چاہیے اور ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے اسی طرح سپورٹ کرنا ہو گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشتگردوں کے خلاف پورے قوم سیکیورٹی اداروں سیول آرم فورسز کے پیچھے کڑی ہیں اور اس میں کوئی اور جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی اگر سیاسی میدان سے جو ہے یہ بھی سب ہمارے سیاسی کی عادت اکٹی ہو جائے اور ایک فورس کے طور پر وہ جو تین ہے سینرجی ہو کر ایک فورس کے طور پر جس میں مذہبی رہنما سیاسی رہنما سماجی رہنما سماجی جو سیول سوسائیٹیز ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو سب مل کے ایک آواز ہو کہ فورسز کے پیچھے یا سیکیورٹی اداروں کے پیچھے کڑی ہو جائے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور ابھی یہ انتہان ہے کہ ایک سائٹ سے اگر فل ریزول شو ہو رہی ہے تو دوسری سائٹ سے بھی اس کو جو ہے اس کو سپورٹ آنا اس کو فورس ملٹیپلائر کے طور پر جو ہے سامنے آنا چاہیے اور اسی طرح در سیم ویم میں اگر کہیں پہ قانونی سکم ہے یا قوانین میں مسئلہ ہے تو میرے خیال میں اس میں ہماری جو جو لیجسلیٹیو بارڈیز ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور تاکہ ایک فورس ہو کے اس کو اس طرح ہماری جتنے بھی سبائی حکومتیں ہیں سبائی حکومتوں کو بھی ایک پولیسی کلیر ہونی چاہیے اور یہ میسیج جانا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے خواہ وہ جس جماعت میں بھی ہے خواہ وہ جس فرقے میں ہیں خواہ وہ جس سیکٹ میں ہیں خواہ وہ جس ادارے میں ہیں جہاں تک دیشتگردی کا تعلق ہے اس کے خلاف سب ایک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اتنا مشکل نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ان کا سفایہ ہوگا اور پاکستان امن کا گوارہ بن جائے